آئیے ایک کلام کے تین سے چار اشار آپ کے آلہ سماتوں کے حوالے کرتا ہوا اگلے سنا خان کو آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی گلی اور شہریاد ہے مصطفیٰ کی گلی اور شہریاد ہے ان کے در کا وہ سارا سفر یاد ہے مصطفیٰ کی گلی اور شہریاد ہے ان کے در کا وہ سارا سفر یاد ہے ان کی انگلی اٹھی اور وہ دو ہو گیا مصطفیٰ کی گلی اور شہریاد ہے ان کے در کا وہ سارا سفر یاد ہے ان کی انگلی اٹھی اور وہ دو ہو گیا چوتھا مصرہ بڑھ رہا ہوں چوتھی لائن بڑھ رہا ہوں کچھ بندے سمجھ گئے ہیں کچھ بندے یہ مصرہ سن کر پھر سمجھیں گے میں کہہ رہا ہوں چوتھا مصرہ اسیل کے پہلے بندے سے لے کر پنڈال کے آخری بندے تک دائیں سے لے کر بائیں تک جس کے دل میں اتر جائے ہاتھ اٹھا کے بولنا جس کے سینہ میش کے نبی ہے اور جس کے ہاتھ کا مالک میرے نبی ہے ہاتھ اٹھا کے بولے گا مصطفیٰ کی گلی اور شہریاد ہے ان کے در کا وہ سارا سبر یاد ہے ان کے انگلی اٹھیں اور وہ تو ہو گیا ہر نظر کو وہ ٹوٹا کمر یاد ہے ہر نظر کو ہر نظر کو ہر نظر کو وہ ٹوٹا کمر یاد ہے ہوندے بخت سعید مدینے جڑا ہاتھ چکے اچھی بولے سبحان اللہ شل کرے ہر عید مدینے اب آتے بھائی چپ چپ بندہ آتے بورے لگ دے خدا دی کا سمیں تو خدیتہ ہونا بندیاں نے جڑے چپ بیٹھے ہاتھ نہیں اٹھایا میں کہے چپ چپ بندہ آتے بورے لگ دے چپ چپ بندہ آتے بورے لگ دے یہ خوش ہوئے یہ ہولے لگ دے اب پوریا نبے نیکیا لبڈیا سبحان اللہ تے کڑا زور لگ دے اب آتے سلامت یہ رہو یارب میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ لاحد میں وہ آئیں گے خود جس کا عقیدہ ہے نا دنیا سے ہر انسان نے جانا ہے ہر غلام نے جانا ہے جس کا عقیدہ یہی ہے ہم نے قبر میں جانا ہے قبر میں جا کے سرکار میں آنا ہے آو بندہ یہ مصرہ سن کر یا سارے اٹھ کے چلے جانا یا پھر سارے بولنا گل یا ڈیوڈی ہو گئی ہے انشاءاللہ لا حد میں وہ آئیں گے خود اسی لیے آشکوں کو کبر یاد ہے اسی لیے اسی لیے سلامتی رہو یا رب کیا بات ہے صدقے جاؤں انشاءاللہ لا حد میں وہ آئیں گے خود اسی لیے آشکوں کو کبر یاد ہے اور ان کے چہرے پہ واری ہے جس نے نماز آشکوں کو علی کی اثر یاد ہے آشکوں کو علی کی اثر یاد ہے اور کفر نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے دائیں ہاتھ اندر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہاتھ اٹھا کے غازی آباس علمدار کے گھٹے وہ ہاتھوں کا صدقہ جن کے ہاتھ سلامتیں ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری ماشاءاللہ ہماری خوشبقتی کہ آج ہمارے درمیان علم السلام کے عظیم خطیب خطیب پاکستان مقرر زشان وائز خوشلحان خطیب اہل سنت عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد مہین الدین سعیدی صاحب آپ مولتان آپ چیفلائے میں آپ کو دل کے تھاگرائیوں سے خوشاندید کہتا ہوں احلم و سحلم مرحبہ میرے ایک شیر آخری پڑھ کے اجازت چاہ رہا ہوں میں نے کہا ان کے چہرے پہ واری ہے جس نے نماز عاشقوں کو علی کی اثاریات ہے توجہ کفر 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 خائف ہے اسلام سے آج تک علامہ سب کفر کفر خوف زدہ ہے درہ ہوا ہے کفر خائف ہے خوف زدہ ہے اسلام سے آج تک ہون میں تنوں نہیں کہنا اس مسجدے بولو ہاتھ اکھاؤ ہون ویکھاں گئے کیڑے انصاف کر دے کیڑے اس مسجدے اندر بے کے اس رات بے کے چوپ رہے دے خدا دی قسم ہے اس مسجدے بھی اگر ایک بندہ بھی چوپ رہا گیا دکھ ہی جاواں گا کبر دی پہلی رات تک دکھ ہی جاواں گا بھی جامیہ مسجد حبیبیان اندر عشاکہ نے مصطفہ دے سامنے جملہ پڑیا انہوں نے سبحان اللہ نہ سنائی داد نہ دیتی دکھ ہوئے گا میں کہا ان کے چہرے پہ باری ہے جس نے نماز عاشقوں کو علی کی اثر یاد ہے اور کفر خائفہ ہے اسلام سے آج تک توجہ میں بلکل مصطفہ پڑھنا ہے مصطفہ انہا وزنی ہے کہ تاڑی سبحان اللہ ہر بندہ موت ہاتھ بھی رکھے انشاءاللہ ہاتھ ہاتھ جانے سبحان اللہ نکل جانیے میں کہا ان کے چہرے بیواری ہے جس نے نماز عاشقوں کو علی کی اثر یاد ہے اور کفر خائفہ ہے اسلام سے آج تک اس کو زہراؤ حیدر کا گھر یاد ہے آج تک سلام ہے آپ کو کفر خائفہ ہے اسلام سے آج تک اس کو زہراؤ حیدر کا گھر یاد ہے اور وجد کرتا ہے قرآن کا ہر حرف وجد کرتا ہے وجد کرتا ہے وجد کرتا ہے قرآن کا ہر حرف آؤ آخری رہن توڑے حوالے ویکھانگا کیڑا بندہ ایتھے بھیک سبحان اللہ سنا دے علامہ سب کچھ بندے پریشان ہو گئے سعیدی صاحب نے نمی گل کر دیتی اور واقعے میں نمی گل کیتی میں کہہ وجد کرتا ہے قرآن کا ہر حرف کچھ بندے پریشان کییagedی صاحب تسی پاگل تھا نہیں سٹھیا تھا نہیں کیا دیتا جے جبکہ حافظ قرآن برھتا ہے تو وجد میں آجاتا ہے جبکہ عالم قرآن برھتا ہے تو وجد میں آجاتا ہے آپ آپ کا دماغ ٹھیک تو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ وجد کرتا ہے قرآن کا ہر حرف کیسے وجد کرتا ہے میں بتاتا ہوں کیسے کرتا ہے کیوں کرتا ہے آخری مصرہ میں پوری طاقت پوری تبنائی پوری چوست پوری سلسل جنال اے مصرے پڑھاں گا آخری مصرہ کڑی دامنا در پاواں گا چینوں سمجھ آئے چینے دلتے اندر مصرہ اتر جائے ہاتھ اٹھا کے آج دی آج دی اچھی سبحان اللہ آج تک اے درو دیوار مسجدی گواہ بن جائے کہ تُسری سبحان اللہ سنائی سبحان اللہ اے درو دیوار حشرہ لدن اے درو دیوار گواہی دے گی اشاکان مصطفہ نے جاملہ اότεر حبیبیت اندر بہ کے سبحان اللہ سنائی سی اے آج دی راتی، سب دی اچھی سبحان اللہ؟ میں ن faint پتا اسی سالم میں نubernetes پتا ہے کیوں کرتے آپ پوری میں کیسے دلتے جائے گی میں فرحت کسے دلتے جانتے ہاتھ چلی جائے گی میں ن chattering جملہ دے لینے اشاکان مصطفہ نے سبحان اللہ سنائی ہیں پتا ہے جار دے جو گ دے سننے بیٹھیں میں کہہ رہا ہے مصطفہ کی گالی اچھا میں ہون تک بیسے تنہوں کیا نہیں بھی سوان اللہ سناؤ ایک دور زرہ سارے جنہیں بیٹھے ہاتھ اٹھا کے سوان اللہ سناؤ نہیں بارہ لیندی آواز نہیں بہرہ تسی کرائیتی آئے جڑا کرائیت آئے اٹھ کے چلا جائے میں نے وہ بندہ نہیں چاہی دا اتھے بیان اللہ بندہ ہر غلام چاہی دا ہے ہر غلام بہ کے جڑا بیٹھے اج بخشش میں دعا کرنا یاللہ اج اس رات دے اندر اس مسجد میں جائے یاللہ اج رات او دی بخشش ہو جائے او دے والدین دی بخشش ہو جائے ہاتھ اٹھا کچھ بولو سبحان اللہ اب آتے سلام ہے آپ کو میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کی گلی اور شہریاد ہے ان کے درکہ وہ سارا سفریاد ہے ان کی انگلی اٹھی اور وہ دو ہو گیا ہر نظر کو وہ ٹوٹا کمر یاد ہے انشاءاللہ لا حد میں وہ آئیں گے خود اسی لیے آشکوں کو کبر یاد ہے اور ان کے چہرے پہ باری ہے جس نے نماز آشکوں کو علی کی اثر یاد ہے اور کفر خائف ہے اسلام سے آج تک اس کو زہرہ حیدر کا گھر یاد ہے اور وجد کرتا ہے قرآن کا ہر حرف اس کو قربل کے گاری گھر یاد ہے لا بات ہے سلام ہے یار آپ کو سلام ہے آپ کو یار یار رسول اللہ 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 کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات کیا بات ہے نعرہ لگانے والے آپ کی خیر ہو دل سے دیتا ہوں دعا آپ کو مدینے کی سہر ہو کھوکے کھایا رج نہیں ہوندہ ننگا پندہ مولی علی دا منکر مولی علی دا منکر کھا بے جاوے پینڈائی 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 ہچ نہیں ہوتا نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری